سلام ایک ہم ایرے ون این ویلکا میکنو آئی یوٹیوب چینل پیرنڈنگ گائیڈ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریہ سے ہوں گے جب آپ پریکنٹ ہوتے ہیں تو آپ بہت سے تک کیوریوس ہوتی ہیں جاننے کے لیے 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 آج کل کے دور میں آپ الٹرساؤنڈ کے ثرو اپنے بیبی کی جاننڈر ایسی لی پتہ لگوا سکتے ہیں کچھ فیملیز میں یہ اچھا نہیں مانا جاتا کہ آپ الٹرساؤنڈ کے لیے جائیں اور جا کے اپنے بیبی کی جاننڈر کا پتہ لگوائیں یا کچھ لوگ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں کہ شکر ہے اللہ اللہ تعالیٰ اولاد دے رہے ہیں تو بیٹا ہو یا بیٹی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ الٹرساؤنڈ سکین کے لیے جاتے ہیں آپ بیبی کی جاننڈر کا پتہ لگوانا چاہتے ہیں لیکن اس طرح بیبی کی ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ آپ کو بیبی کی جاننڈر کا پتہ نہیں چل سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی کلیر اور واضح نشانی بتاؤں گی جسے آپ پریگننٹ ویمن کا پیٹ دے کر پیٹ کی شیپ دے کر پتہ لگا سکتے ہیں کہ پیدا ہونے والا بیبی بوئی ہے یا بیبی گرل ہے اگر آپ کا پیٹ نیچے کی طرف زیادہ ہے نیچے کی طرف لٹکا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ایک بیبی بوئی کو جنم دینے والی ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پیٹ میں جو سارا ویڈ ہے وہ پورے بیلی کے اوپر ہے آپ کے بیلی کی شیپ راؤنڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بیبی گرل کو جنم دینے والی ہیں جب میں پریگننٹ تھی تو آئی وز کیرنگ لو میرے سارا پیٹ کا وزن نیچے کی طرف تھا میرا پیٹ نیچے کی طرف لٹکا ہوا تھا اور لگ شکر ہے میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے تو یہ وازیاں اور کلیر نشانی ہیں آپ پیٹ کی شیپ دیکھ کر پتہ لگا سکتے ہیں کہ پیدا ہونے والا بیبی بوئی ہے یا بیبی گرل ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ تینکی سو مچ پر آچنگ مل دیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ